اندر کا شور اچھا ہے تھوڑا دبا رہے بہتر یہی ہے آدمی کچھ بولتا رہے کچھ نہ کچھ بولتے رہیے گا تاکہ مشاہدک میں زندگی پیدا ہو دوستو ہماری فیرست میں تمام شورہ ہیں ہمارے محترم کبھی ہیں دوست ہیں تو آئیے میں گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں بزرگوں سے علجنا چاہتی ہیں پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہیں نئی نسل کی یہ خوبی ہے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو کہ وہ اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کر رہی ہے وہ کالت ہو سیاست ہو یا شاعری ہو ہر جگہ آپ کے شہر میں جناب حامد بہرائچیہ ایسے ہی شاعر ہیں جو اپنے اخلاق سے اپنے انداز سے اپنی شاعری سے اپنے کلام کی سادگی سے اپنی ایک شنافت و پہچان بنانے کی نہ صرف کوشش کر رہا ہے بلکہ ملک کو بیرین ملک میں بھی وہ اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں مائک پر جناب حامد بہرائچی آپ کے چہتے شاعر ہیں یا آپ لوگ چیپ ہوں توں گا کچھ بولوں آنمر صاحب نے بتایا کہ آنمر صاحب کم جانتے ہیں جتنا مائے آپ لوگوں کو جانتا ہوں اگر ہم لوگ انٹرنیشنل شاعر ہیں تو آپ لوگ انٹرنیشنل سامن ہیں ایک بلکل تازہ غزل کا ایک مطلع اور لیکشیر جیم میں بیٹا کچھ اور ہے جو تو ایک بار اس کمیٹی کے لیے آپ جو اور دا تعلیہ بجائے تھے تو معلوم ہوں کہ یہ کمیٹی جو مشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے اور میرے بیٹے راجو راز کے لیے خاص طور سے ایک مطلع اور ایک شیر جیسے کرا ملافت ہونا ہے زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے زخم سینے میں زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے تھک گئے زخم سینے میں زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے تھک گئی میری غزل اور یہ شیر ملافت ہونا ہے پلتے 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 چھوڑی دل لگی ہے تو پورا ہندوستان میں میں جاں کہ کہتا ہوں کہ بارہ ونکی میں جس میں انشارہ پایا وہ چینلنج کے ساتھ امریکہ تک انشارہ پا سکتا اس بات کی دوائی اور مرتبتے ملافتہ ملافتہ تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا واپس تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا مجھ سے سورجی نے کہا شام کو ڈھلتے 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 تھگئی تھگئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے تھگئی میری غزل دھوپ میں ہم 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 ڈھلتے ہم 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 ٹھم گئے جام بھری بزم میں چلتے چلتے واہ واہ بہت اچھے آمی صاحب ٹھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے دراصل حالات جیسے ہوتے ہیں شاعری بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے غزل دھوپ میں چلتے چلتے تھک جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس قدر اداس ہے کہ اس کو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے منورانہ نے کبھی کیا خوب اچھی بات کہی کہ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ دو چار برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا اور اس درجہ مسائب کے جہنم میں جلا ہوں اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا تو جیسے حالات ہوتے ہیں شاعری کو ایسی بننا پڑتا ہے جیسے حالات ہوتے ہیں زندگی کو اسی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے جناب حامد بہراجی کی اکوبی تھی کہ انہوں نے زندگی کو جس سانچے میں ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا شاعری کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے اس طرح سے زندگی اور شاعری کے رشتے کو استوار کر رہے تھے سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے ببین inst میں ڈھلنا پڑتا ہے میں اوہ ب ٹھلنا ڈھلنا پڑتا ہے cam청 Snop با ٹھل są Avant ڈھلنا پڑتا ہے رہے c配 موسیقا 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 موسیقا